حضرات محترم، ٹائم بہت تھوڑا ہے تو اولیاء کرام کا ذکر سن رہے تھے آپ قاری محمود صاحب سے بھی تو بعض لوگوں کو اولیاء کرام کے ذکر سے درد ہوتی ہے یہ تو قرآن ہے ہم تو قرآن کی بات کرتے ہیں تو جس نے قرآن دیا ہے وہ قرآن سے بھی افضل ہے جو صاحب قرآن ہے حضور کے کہنے سے یہ قرآن بنا گیا جب حضور کو وحی آتی تھی بڑی خاص بات ہے تو حضور جب اس کو پڑھتے تھے تو صاحب اکرام سنتے تھے قاتب وحی لکھتے تھے پھر حضور کہتے تھے یہ قرآن ہے وہ قرآن بڑھ جاتا تھا قرآن سے کیا مراد ہے کہ جس طرح آیاء اللہ کی طرف سے جس طرح جبریل لے کر آئے منو ان حضور کے پاس آگیا نو چیچ کوئی تبدیلی نہیں حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے تو یہ قرآن بن گیا جب تک حضور نے نہیں فرمایا تھا اس وقت تو کوئی پتہ رہی تھا یہ قرآن ہے یا نہیں ہے جب حضور کے موں سے نکلا کہہ دیا یہ لکھو پھر کہا یہ قرآن مجید ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے کوئی وحی آدی تھی اس کو اپنے زبان میں بتاتے تھے مفہوم اللہ کا تھا کہ میرے معبوب ان سے کہہ دو ان سے کہہ دو یہ بات حضور پھر وہ بات کرتے تھے اس کا جو تھیم تھا جو مفہوم تھا جو ایک میسے ہی تھا اللہ کا وہ حضور اپنی زبان میں بیان کرتے اپنی زبان میں بیان کرتے تو کہتے یہ حدیث پاک ہے یہ میری طرف سے ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کوئی ہم سے پوچھے قرآن حدیث میں کیا فرق ہے تو قرآن منوان اللہ کی طرف سے جس طرح آیا حضور نے پڑھا پھر کہا یہ قرآن ہے وہ قرآن مر گیا پھر حضور نے جو بات اللہ کی طرف سے آئی اس کو حضور نے اپنی زبان میں کہا وہ حدیث پاک مر گئی پھر ایک حدیث قدسی ہے اس میں حضور نے فرما یہ اللہ نے کہا ہے وہ حدیث قدسی بن گئی نو چیچ اسی طرح ہوا ہی تو لہذا یہ جو دو قرآن پاہ میں بہت سے آیات ہیں بہت سے واقعات ہیں حضرت مریم علیہ السلام حیرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی جو ماں تھیں ان کا نام تھا ہنہ اس نے دعا کیا یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر دیں سب کے سبان میں وہ دعا کر رہی ہیں حضرت مریم کی ماں یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر تو وہ جو میرا بیٹا ہوگا میں بیعت المقدس کا خادم بنا دوں گی سب کے سبان میں خدمت کرنے بارہ جو بیعت المقدس کی خدمت کرے گا صفائی ستھرائی کرے گا انتظام کرے گا اس کی اس کا خیار رکھے گا اس میں لائٹیں جلائے گا اس کو سونا کرے گا بیعت المقدس کا خادم بنا دوں گی اسی مفہوم سے ہم بھی مسجدوں کو اندر صفائی کراتے ہیں خادم رکھتے ہیں امام اور ہوتا ہے موزن اور ہوتا ہے خادم اور ہوتا ہے یہ جو خادم ہیں ان کا درجہ چھوٹا نہیں ہے ان کا بڑا درجہ ہے حضور نفر میں جو بندہ مسجد میں جاڑو دیتا ہے تو جو کٹھے ہوتے ہیں دریوں سے کٹھتے نہیں ہوتے ہیں صفوں سے ہوتے ہیں جو صفے ہوتی ہیں ان سے جو پرجے نکلتے ہیں وہ کٹھے کرتا ہے صاف سے صاف سے نکلتے ہیں حضور نے فرمایا وہ جو چھوٹے موٹے کخ نکلتے ہیں یہ روزے ماشر میں اس کی شفاعت کرے گی ہمیں کیا پتہ ہیں ہم آئے نماز پڑھ چلے گئے جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فرمایا کہ انگل ان لوگوں کو پتا چل جائے کہ نماز کی کتنی شان ہے تو امیر لوگ ضریبوں کا نماز ہی نہ پڑھ لے دیں ساری نمازیں خود سمال جائیں تو حضرت مریم کی والدہ جو اٹھی دعا کہ یا اللہ مجھے بیٹا اتا کر تو بیٹا اتا ایسا کر جو بڑا نیک ہوگا جو بیعت المقدس کا خادم بنے گا وہ نیک ہی ہوگا نا تو اس لیے دعا کرتے ہیں امیر اکرام نے دعا کیا یا اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا اتا کر بیٹا اتا کر اتنا نہیں اس کی آگے کہا جو نیک ہو جو صالح ہو جو میری آنکھوں کی تھردک پڑھے جو میرے مرنے کے بعد میرے مشر کو لے کر آگے چلے اور اس کو نیک کر دے اگر میرا بیٹا نیک ہو گیا تو میں بھی نیک ہو گیا سب کے زمانے میں وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرْلِيَتِي سورہ احقاف کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ دعا مانگی ہے اس میں کہ یہ کلمہ بھی ہے وَأَسْلِحْ لِي میری اصلاح کر کس طرح فِي ذُرْلِيَتِي میری اولاد میں سے یا اللہ میری اولاد نیک ہو جائے نیک اولاد اندر کی لیمت ہے اس لیے دعا فنوائی لیکن بیٹا نا پیدا ہوا حضرت مریم پیدا ہو گئے سب کے سوالے دے مریم پیدا ہو گئے تو کہنے لگی ان کی ماں کہ یا اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا تو رب ذل جلال نے کہا اے مریم کی ماں فکر نہ کار یہ بیٹوں سے اور بڑا بیٹا ہو گا یہ بڑا بیٹا ہو گا چار سال کے عمر میں اللہ تعالیٰ نے ذکریہ علیہ السلام کے ذمہ لگایا اس کی حفاظت کرنی ہے اس کی پرورش کرنی ہے عرب کے اندر پہلے دھائیاں لے جاتے تھے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلیمہ لے گئی تھی اپنے گاؤں میں پارنے کے لئے تو اللہ نے ذکریہ علیہ السلام کی لوڈی لگا دی کہ تُو مریم کی حفاظت کرنی ہے تو اگر بیٹا ہوتا تو پھر شاید یہ بات نہ ہوتی تو ذکریہ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے انہوں نے کمرے کے اندر تاڑے لگا دی ان کے اندر بٹھا دی اور ان کو ہر چیز رکھ دی ان کی حفاظت کرتے تھے دیکھتے تھے ایک دن وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مریم کے پاس چار ماہ کی مریم تو اس کے پاس پھال پڑے ہوئے ہیں یہ قرآن کی بات کرنی ہے بہت پھال ہیں پڑے ہوئے لیانا یہ پھال جو ہیں یہ جنر سے آئے ہوئے ہیں یہ جو کیلے ہیں انگور ہیں انہار ہیں یہ جتنے بھی پھال ہیں یہ یہاں سے نہیں پیدا ہوئے یہ جنر سے آئے ہیں مریم کے پاس پھال پڑے ہوئے تھے وہ پھال بھی تھے جو اس موسم کے مطابق تھے اور وہ پھال بھی تھے جن کا موسم نہیں تھا ہر پھال بوسم میں آتا ہے تو ذکریہ علیہ السلام بڑے رالو میں کہہ لگے یہ کیا ہوا مریم یہ پھال کے در سے آگئے ان میں تو وہ پھال بھی ہیں جو اس موسم میں نہیں ہوتے تو مریم نے کہا میرے رب نے مجھے دیئے رب نے دیئے اور میرا رب بہت رزق دینے والا ہے تو مریم مریم نبی تو نہیں ہے نا ولیہ ہے ولیہ ولیہ ہے ولی کی بات آ رہی ہے ولیہ ہے نبی کی ماں ہے وہ ایک دوسرا درجہ ہے وہ دوسرا درجہ ہے لیکن اصل جو ان کی پریش ہوئی ہے وہ ولیہ ہیں تو پھال آ گئے تو ذکریہ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ مریم کو اتنے قبلوں کے اندر تالوں کے اندر اتنے پھال دے دیئے بے موسمیں پھال دیئے ہیں تو میرے مولا اس کے صدقے سے مجھے بھی بیٹا آتا کر دی بیٹے کی دعا مانگ نیک و سالے بیٹا دے وہیں کھڑے ہوگا ان کے پاس کھڑے ہوگا لہذا اللہ کے ولی کی قبر کے پاس جانا بڑا سواب ہوتا ہے دعا قبول ہوتی ہے نیک دعوں کے پاس بیٹھنا بڑا خاص باتی ہوتی ہے اس لئے رومی صاحب کہتے ہیں صحبت سالے ترہ سالے کنت جو نیک بندے کی صحبت ہے وہ نیک بنا دیتی ہے سب کیسے مانگ نیک بندے کے پاس بیٹھنے سے وہ بندے نیک ہو جاتے ہیں اور صحبت تالے ترہ تالے کنت اس کے بڑے مرتبے ہو جاتے ہیں تو جب دعا مانگ رہے تھے ذکریہ علیہ السلام حضرت جبریل آ گئے کہا اے ذکریہ آپ کو خوش خبری ہو اللہ نے آپ کی دعا قبول کرنی ہے آپ کو بیٹا دے رہا ہے جس کا نام تم نے یحیٰ رکھنا ہے جس کا نام یحیٰ رکھنا تو ولیہ جو ہے یہ ولیہ بائی برتھ ہیں ایک وہ ولی ہے جو دنیا میں آتا ہے قسم کرتا ہے نبافل پڑتا ہے قرآن پڑتا ہے نبازے پڑتا ہے اس کے درجے بلند ہوتا جاتے ہیں ایک ولی وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے ولی آیا اسے کہتے ہیں ولی مادر صاحب ولی اور ایک ولی وہ ہے جو کسی کی نگاہ سے ولی ہو جائے جو کسی کی نگاہ سے بڑی خاص بات جب مقابلہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا فیرون کے ساتھ تو فیرون نے سارے ملک کے جادوگرہ بلا لی بڑے جادوگرہ کٹھی ہو گئے یہ جو شیطان کی ٹولہ ہے یہ بہت بڑے ٹولہ ہے ایسے بندے کٹھی ہو جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم اپنے جادو دکھاؤ انہیں یہ آپ دکھائیں کہا نہیں تم پہلے دکھاؤ انہوں نے رسیاں پھینکی اور رسیاں ایسی پھینکی وہ سارے سام بن گئے رسیاں کے سام بن گئے اللہ نے کہا موسیٰ تم اپنا ڈندہ پھینکو جب اس اساق اور ڈندے کو پھینکا وہ بہت بڑا ازہار سام بن گیا وہ سارے رسیاں والے سام کھا گیا سارے سام کھا گیا وہ جتنے بھی جادوگرہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے قدروں میں گر گیا کہہ لگی ہم آپ کے خادم ہیں ہمیں بیعت کر رہی ہم آپ کے شریعت پہ آتے ہیں یہ جو بلی بنے ہیں یہ جادوگرہ جو بلی بنے یہ نگاہ سے بنے نگاہ پہ ڈالی گئی وہ بلی بن گیا بیک بندہ ہو گیا تو وہ یہ ہیں اتائی ایک قسمی ہے اور ایک ایک کو اللہ تعالیٰ مادر ذات پیدا کرتا ہے اور ایک بلی وہ ہے جو کسی کی نگاہ سے بن جاتا ہے تو لہذا یہ سب باتیں قرآن میں ہیں کوئی مانتا ہے کوئی نہ مانے لیکن حضور نے فرمایا کہ حق کا دین وہ ہی ہے جس میں اللہ کے بلی ہو گئی حق کا دین وہ ہی ہے جس میں اللہ کے بلی پیدا ہو گئی نگاہ مریم پھر اس کو ہلا درخت کو پکڑ گئی درخت پکڑا ہلایا وہ تازہ ہو گیا وہ سوکا ہوا تھا ٹل تھا اس میں خجوریں لگ گئی ترو تازہ خجوریں میٹھی خجوریں آگئے رب زوجلال نے کہا مریم یہ خجوریں کھا خجوریں کھو تیری برکت سے میں نے درخت کو زندہ کر دیا اس درخت کو تازہ کر دیا ہے اگر میں خود تازہ کرتا تو تیرا کمال یہ نہیں ہونا تھا تم کو عزت دینے کے لیے تیرے حاصل کو میں نے تازہ کیا یہ خجوریں کھا اور تیرے موکر یہ ایک چشمہ جو تھا وہ چاکتا تھا خوشک ہو گیا تیسے پانی آگیا ہے پانی پیو فاکولی کھو فاکولی باشرہ پیو خجوریں کھو پانی پیو خجوریں کھو پانی پیو اور بیٹی عیسیٰ کو دیکھ کر آنکھوں پھٹھنے لگ تو لہذا نیک اولاد جو ہے وہ آنکھوں کے سڑک ہوتی ہے اللہ کے وری جو ہیں یہ اللہ کہتا ہے میرے دوست ہیں میں نے دوست ان کو بنایا ہے میں نے کہتا ہے مجھے اللہ نے دوست بنا لیا اللہ کہتا ہے میں نے اس کو دوست بنایا ہے اور جو نبی ہیں وہ تو ہیں ہی سارے اللہ کے یہ دو دو گروہ ہیں اللہ تعالی ان کے ہمیں ان کے فاروق ان کے فالور بننے کے توفیق تعالی فرمائے اور آپ کی دووں سے یہ جو مسجد کا معاملہ یہ بھی ایسے ہی ہے کبھی ہسٹری سنیں آپ سے یہ کیسے مسجد آئی ہے عربوں خربوں کے جگہ کدھر سے آئی ہے ہم تو فقیر لوگ ہیں اب بند رہی ہے یہ تو آپ کی دووں سے انشاء اللہ تعالی اگلے جمعہ تک یہ معاملہ درست ہو جائے گا اس کے علمونی کا کہنا ہم نے کہہ دیا تقریبا ساڑی دین لاکھ اس کا خرچا رہا ہے کہ صرف آپ کی دووں کے لئے کہتا ہوں یہ اسی کا گائرہ اس لئے بنانا ہے اللہ تعالی میں توفیق تعالی فرمائے وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمين سورت ادا کرنے